مراد علی شاہ نے بتایا کہ سندھ حکومت نے مالیاتی ایوارڈز کے حوالے سے ریپورٹ وفاق کو بھیجوائی اور نیشنل فنانس کمیشن کو خط بھی لکھا لیکن پیش رفت کوئی نہ ہو سکی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی اپنی ترجیحات ہیں اسے چھوٹے صوبوں کے مسائل دکھائی نہیں دیتے ایک سال دو ماہ گزر جانی کے باوجود وفاقی حکومت صوبوں کو مالیاتی ایوارڈ دینے کے حوالے سے ریپورٹ تیار نہیں کر سکی ایک سوال پر صوبائی وزیر خزانہ مراد علی شاہ نے کہا کہ بجٹ میں چودہ عرب روپے کا خسارت دیکھ رہے ہیں سندھ ریونیو آثورٹی کی کارکردگی تسلی بخش ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے محکمے کے لیے باون اشاریہ سات عرب روپے کا حدف مقرر کیا گیا اسی طرح ذرائی ٹیکس کے نفاس کے لیے تمام فریقین سے بات کی جائے گی مراد علی شاہ نے بتایا کہ سندھ بورڈ آف ریونیو کو ٹیکس وصولیوں کے لیے 78 عرب روپے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ روہ مالی سال کے بجڑ میں تعلیم اور امن و امان کے ساتھ ساتھ صحت کو ترجیح دی جائے گی